یوں تو تمام انسان برابر ہوتے ہیں لیکن کچھ انسان قدرت کی طرف سے آتا کردہ اضافی خوبیوں کی وجہ سے منتاز قرار پاتے ہیں یہیں وہ انسان ہوتے ہیں جو قوموں کی سوچ کے رخ کا دارہ بدل دیتے ہیں اور تاریخ کا رخ موڑ دیتے ہیں ہر قوم اور ملک میں ایسے انسان پیدا ہوتے ہیں جو تاریخ رکم کرتے ہیں آج ہم آپ کے سامنے وزرستان کی دس ایسی شخصیات کا احوال پیش کریں گے جنہیں قدرت نے اضافی خوبیوں سے نوازا ہے یوں تو یہ ایک لمبی فہرست ہے لیکن ہم چند اے کا ہی احوال بیان کریں گے لیکن یہ یاد رہے کہ اس فہرست میں صرف غیر سیاسی شخصیات کا ہی ذکر کریں گے ویڈیو کی طوالت کو مدنظر رکھتے ہوئے تمام افراد کا صرف مختصر ہی جائے جارہیں گے مرزا علی خان عرف فقیر ایپی وزرستان کی مایانات شخصیت فقیر ایپی جن کا اصل نام مرزا علی خان تھا ان کا تعلق وزرستان کے قبیل توریخیل سے تھا فقیر ایپی ایک روحانی شخصیت کے ساتھ ساتھ مرد مجاہد بھی تھا انگریزوں سے جہاد میں سب سے اہم کردار فقیر ایپی ہی کا تھا کہتے ہیں کہ بہادر وہ جس کی دشمن بھی تعریف کرے ایسا لگتا ہے جیسے یہ مہاورہ فقیر ایپی کے لیے ہی کہا گیا ہو کیونکہ فقیر ایپی کے کارناموں کے قصے آج بھی تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں اور وہ بھی ان کے دشمن انگریز کے ہاتھوں لکھی کتابوں میں حاجی خیر محمد کاکہ جنوبی وزرستان کے محسود قبیل عبداللہ سے تعلق تھا وزرستان کے قبائلی جرگہ سسٹم کے بہت بڑے سردار تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ سابق صدر مرہوم زیاء الحق سے انہوں نے ملاقات کی ملاقات کے بعد زیاء الحق نے ان کو انتہائی ذہین اور سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان قرار دیا جرگوں میں مہارت کا یہ عالم تھا کہ جو جگڑا ناقابل حل ہوتا اس کے لیے آخری آپشن حاجی خیر محمد کاکہ ہی ہوتے اور یہ جب کسی جرگہ میں کسی کیس کا فیصلہ کرتے تو وہ اتنا اٹل سمجھا جاتا کہ اس کے فیصلے کے بعد کوئی اور سردار اس میں رد و بدل کی حمد نہ کرتا میجر میربادشاہ محسود میجر میربادشاہ محسود کے بارے میں وزرستان کی نئی نسل کے نوجوان کم ہی جانتے ہوں گے انیس سو تیرہ میں صوبیدار بھرتی ہوئے انہوں نے جنگ عظیم اول میں حصہ لیا اس کے بعد انہوں نے افریقہ کی جنگ میں بھی شرکت کی اور فرانس کے محاص پر لڑتے ہوئے زخمی ہوئے اور ان کی ایک آنکھ بھی ضائع ہو گئے حکومت برطانیہ نے ان کی بہادری اور جرتمندی کے سلمے تین عزازات سے نوازا نمبر ایک او بی ای یعنی آرڈر آف بریٹش ایمپائر یہ عزاز پاکستان کے ستارہ جرت کے مترادف ہے نمبر دو ایم بی ای یعنی ممبر آف بریٹش ایمپائر تھا یہ عزاز برطانیہ کی حکومت فوجی اور سیول طور پر بہترین خدمات انجام دینے والے لوگوں کو عطا کرتی ہے جب ملکہ برطانیہ کی تاج پوشی تھی تو پاکستان کی طرف سے بلوچ رجمنٹ کی نمائنگی میجر میربادشاہ نے کی جب شہزادہ چارلیس اور لیڈی ڈیانہ کی شادی تھی تو اس سے خصوصی انویٹیشنگ کارڈ بھیجا گیا چارلیس کی دہائی میں جب میجر میربادشاہ نے مسلم لیگ جوائن کی تو ان کے قائد عظم اور لیاقت علی خان سے قریبی تعلقات بن گئے پاکستان بننے کے بعد ان کو چترال روڈ اور ٹنل کا ٹھیکہ دے دیا گیا جس میں انہوں نے کثیر تعداد میں وزرستان کے لوگوں کو بھرتی کیا یہ ٹھیکہ ختم ہونے کے بعد میجر میربادشاہ محسود کراچی میں لیاقت علی خان سے ملے اور ان سے درخواست کی کہ ٹھیکہ ختم ہونے کے بعد میرے لوگوں کے پاس گاؤں میں کرنے کیلئے کچھ نہیں اس لئے انہیں ریگولر سکاورٹ جنہیں آج کل ایف سی یا ملیشہ کہا جاتا ہے میں بھرتی کیا جائے یاقت علی خان نے ان سے کہا کہ میں کیسے مزدوروں کو سپاہی گناوں تو میجر میربادشاہ محسود نے خوشگوار لہجے میں ان سے کہا اگر ایک مہاجر پاکستان کا وزریعظم بن سکتا ہے تو کیا ایک مزدور سپاہی نہیں بن سکتا یاقت علی خان نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ ان کی درخواست پر غور کریں گے کچھ ہی دنوں بعد ان کی درخواست منظور کر لی گئی حکومت پاکستان کی طرف سے ان نے فخر کشمیر اور حلال کشمیر جیسے عزازات سے بھی نوازہ گیا گوخان محسود وزیرستان کے محسود قبیل شبیخیل سے تعلق تھا گوخان محسود پر بیس منٹ کی تفصیلی ڈاکومنٹری کی ویڈیو ہمارے چینل پاکستان ٹی وی اردو پر موجود ہے جس کا لنک اس ویڈیو کی نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے جہاں سے آپ تفصیلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کمان محسود کمان محسود وزیرستان کی ابتدائی علاقائی گلوکاروں میں سے تھے انتہائی سریلی آواز کے مالک تھے ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے جب اپنا پہلا آلیبم مکمل کیا تو اس وجہ سے تین سال تک ریلیز نہیں کیا کہ مقامی لوگ گانے بجانے والوں کو معیوب تصور کرتے تھے بعد میں ان کے سب سے مشہور گانے تم چلے آو پہاڑوں کی قسم کو قومی سطح پر مکولیت ملی اسلام آباد کے ایک ہوتل میں حادثاتی طور پر آگ لگنے کی وجہ سے اپنی اہلیہ سمیت جان بھاک ہو گئے شہزادہ وزیرستان وزیرستان کی معروف و مقبول شخصیات میں ایک نام شہزادہ وزیرستان کا بھی ہے جو زبردست روحانی کمالات کے ماہر تھے مسکین بے بس اور لاچار لوگوں سے ہمدرتی ان میں کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی وہ وزیرستان کی پہلے شخصیت تھے جنہوں نے وزیرستان میں دارالامان سنٹر بنایا ہے نکیب اللہ محسود تیرہ جنوری کو کراچی میں قتل ہونے والے نکیب اللہ محسود کا تعلق وزیرستان کے علاقے مقین سے تھا اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد نکیب اللہ قتل کیس کے تذکر پاکستان بھر کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر ہونے لگے خوبصورت آنکھوں گھنے بالوں اور بہترین مردانہ وجہت والے اس نجوان کے والد کا کہنا تھا کہ ایک دفعہ نکیب اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی موت کے بعد کتنے لوگ آپ کی موت کا ماتم کریں گے میں نے جواب دیا پورا وزیرستان میری موت پر غمزدہ ہوگا پھر نکیب اللہ محسود نے مجھ سے کہا اگر میں اس دنیا سے رخصت ہوا تو پورا پاکستان سوگوار ہوگا یہ الفاظ اس نے اپنی زندگی میں ہی ادا کیے تھے منظور پشتین جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے منظور پشتین کے والد ایک ٹیچر تھے ابتدائی تعلیم آرمی پبلک سکول بنو سے حاصل کی پھر گومن یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی سب سے پہلے انہوں نے محسود تحفظ مومنٹ کی بنیاد رکھی یہ مومنٹ جاری تھی کہ کراچی میں نکیب محسود قتل کے سامنے آیا ان کو انصاف دلانے کی غرض سے ان کی تنظیم نے اسلام آباد میں دس دن تک دھرنا دیا جس میں وزیرستان کے علاوہ پاکستان کے تمام علاقوں کے پختونوں نے شرکت کی اور اصل شہرت ان کو یہی سے ملی یہی سے انہوں نے پی ٹی ایم یعنی پشتون تحفظ مومنٹ کی بنیاد رکھی ان کے خیالات نظریات اور مطالبات سے قطع نظر اس بات کا ہر کوئی متعرف ہے کہ محس پچی سال کی عمر میں وہ میڈیا کے تند و تیز سوالوں کی جواب بڑے تحمل اور حاضر جوابی سے دیتے ہیں ان کے بے شمار چاہنے والوں کے ساتھ ساتھ ان کے مخالفین کی بھی بڑی تعداد موجود ہے رضیہ محسود رضیہ محسود کو یہ عزاز حاصل ہے کہ وہ وزرستان کی پہلی خاتون صحافی ہے گو کے وزرستان کے لوگوں کی بڑی تعداد رضیہ محسود کو اپنی روایات کو توڑنی کی وجہ سے شدید تنقید کا بھی نشانہ بنا رہی ہے لیکن پڑے لکھے طبقے میں ان کے حمایت یافتہ لوگ بھی ہیں بہرحال اب یہ کافی شورت حاصل کرتی جا رہی ہے سردار سخی جان جنبی وزرستان کے علاقے مکین کے گاؤں سپین کامر میں انیس سو اٹھائیس کو پیدا ہونے والے سردار سخی جان کے نام سے سب لوگ واقف ہوں گے گو کے بعد میں انہوں نے سیاسی میدان میں قدم رکھ کے کامیابیہ سمیٹھی لیکن جیسا کہ ہم ویڈیو کے شروع میں آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں کہ اس ویڈیو میں فی الحال ہم صرف غیر سیاسی شخصیات کا ذکر کریں گے تو ہم ان کی سیاسی کیریئر کو نظرانداز کرتے ہوئے کشمیر میں ان کی خدمات کا مختصر احوال بیان کریں گے انیس سو سنتالیس سے انیس سو اٹھالیس تک جہاد کشمیر میں انہوں نے نہ صرف خود شرکت کی بلکہ اپنے قبیلے کی کثیر تعداد کو تیار کرکے کشمیر کی جنگ میں شامل کیا عام زندگی میں وہ انتہائی سادہ طبیعت کے مالک اور آجز انسان تھے چہرے کے خد و خال سے وہ ایک سخت رو انسان دیکھتے ہیں لیکن وہ تھے بہت نرم دن انسان کشمیر کی جنگ میں ان کی دلیری اور جررت کے سلم حکومت پاکستان میں انہیں شیر کشمیر کے عزاز سے نوادھا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اور اگر آپ وزرستان کے بارے میں مزید معلومات چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی نیچے دیئے گئے سرخ رنگ کے بٹن سبسکرائب کو دبا کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اس وقت تک اللہ نگبان فی امان اللہ